اوزباللہ ملت شیطوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میرا نام سمیرہ اختر ہے اور پشاور موڈل سکول سے میرا تعلق ہے اردو لازمے کی کتاب برائی جماعت نہم حشتم میں ہمارے پاس جو پہلا سبق ہے وہ ہے اخلاق نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مصنف مولانا شبلی نمانی ہے اور یہ ان کی مشہور کتاب صلت النبی جلد دوم سے مانخوض ہے اپنی پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس سبق کے مصنف یعنی مولانا شبلی نمانی کا تعریف تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اب اس دوسری ویڈیو میں جو کہ پہلے لیکچر کا حصہ بے ہے اس میں میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ مختلف ہیڈنگز کے ذریعے بتاؤں گی مصنف مولانا شبلی نمانی نے اپنے سبق اخلاق نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف ہیڈنگز کے ذریعے مختلف انوانات کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ہے وہ انوانات ہیں مدامت عمل حسن خلق عیسار توازو بچوں پر شفقت لطف طبع اور رولار سے محبت پیارے بچوں میں آپ کو ہر ہیڈنگ کے متعلق جو ہے بتاتی ہوں کہ مصنف نے اس انوان کے تحت جو ہے وہ کیا فرمایا ہے مدامت عمل یعنی کام کو بار بار کرنا پیارے بچوں مدامت عمل سے مراد ہے کسی کام کو بار بار کرنا کہ وہ انسان کی فطرت کا حصہ بن جائے جیسے سورج روشنی دیتا ہے درخ پھل دیتا ہے اور پھول خوشبو دیتا ہے اس عمل کا نام استقامت حال یا مدامت عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام کام اسی اصول پر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عمل کرتے تھے سنت کے لاتا ہے اور سنت کی جمع سنن ہے حسن خلق یعنی اخلاق کی خوبصورتی حسن خلق سے مراد پیارے بچوں اچھے اخلاق یہ ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے ان سب کا یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو خود مسافہ کرتے تھے دوسروں کے بعد توجہ سے سنتے تھے کسی کی بات بری یا ناگوار لگتی تو محفل میں نام لے کے اس کا تذکرہ نہ فرماتے تھے مزید نبی میں لوگوں کے بیٹھیں کے لیے اگر جگہ کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا کر لوگوں کو بٹھا دیتے عیسار یعنی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عیسار یعنی قربانی کا وصف نمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی نسبت دوسرے لوگوں کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھتے تھے پیارے بچوں اس کی مثال وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے توسر سے گھر کے کامکاچ کے لیے ایک کنیز مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اصابی صفحہ کا انتظام نہیں ہو جاتا میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں دے سکتا توازو یعنی انکساری پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں ان پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دنیا اور آخرت ہر جگہ پر بہت بلند ہے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرور اور تقبر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کامکاچ خود کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی آیادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر جاتے بچوں پر شفقت یعنی بچوں سے پیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے راستے میں اگر بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے بچے بلکہ مشرقین کے بچوں سے بھی یقصان سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ بھی پیار محبت کے ساتھ پیش آتے تھے جب میفل میں کوئی نیا پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میفل میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا اسے وہ پھل عنایت فرما دیتے تھے لطفِ طبع یعنی خوشمزاجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دین کی تبلیغ ہی نہیں کرتے تھے صرف اللہ کا پیغام ہی لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے بلکہ روز مرہ معمولات زندگی میں ایک خوشمزاج انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ذرافت کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے جیسے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو اولاد سے محبت یعنی اپنی اولاد سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے بھی بڑی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزیز تھی ان کی آمد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے دونوں صافزادوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کر جو میرے ان بچوں سے محبت فرماتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالیں آپ کا اخلاق حسنہ اور آپ کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہدایت ہے اور مولانا شبری نمانی نے اپنے سبق اخلاق نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا ہے اور ان کی استحریر کے ذریعے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلووں کے متعلق بڑی خوبصورتی سے آگاہی حاصل ہوئی ہے پیارے بچوں امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سبق کا خلاصہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ مشکی سوالات بھی خود سے کرنے کے اہل ہو گئے ہوں گے شکریہ